میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے اب افغانستان میں معاملات ہو رہے ہیں اور افغانستان میں انسیبیلٹی عدم استحقام بڑھ رہا ہے اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کو دینی پڑھ سکتی ہے اور ہم نے وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے ساتھ کھلوار کیا کوئی اس وقت ایک جگہ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی فوکس نہیں ہے روز اٹھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا قرائے دیکھے جاتا ہوں اگر آپ اپنا قرائے دیکھے جاتے ہیں تو یہ تو کوئی یہ کوئی پرائیوٹ ٹورز ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور پاکستان کی خارجہ پولیسی کا جو بیڑا غرق کیا گیا اور سپیشلی یہ جو ہمارے اس وقت ایک اسلام آباد میں جو اس وقت حالات ہیں میں بڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ کوئی وزیر آپ کو نہیں ملے گا ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ڈالرز نہیں ہیں ساٹھ فیصد کابینہ کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور کابینہ کا صرف ایک فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہمارے کیسز ختم ہو اور بیرونی دورے ہو تیسرا کوئی فوکس ہمیں اس کابینہ کا نظر نہیں آرہا بجلی ہے تو اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے گیس ہے اس کا عطا پتہ نہیں ہے تیل سکائر راکٹ ہو گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کچن آئیٹم لینا مشکل ہو گیا ہے یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آج ہم نے جو ہمارا نقطہ نظر ہے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں استحقام نہیں آئے گا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اور انتخابات کے لئے ہم ہر ایفرٹ کر رہے ہیں اس ایفرٹ میں ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں آٹھ مہینے سے ہم نے دیئے ہوئے ہیں ابھی تک قبول نہیں کیے جارے ہیں جب بھی ہم سپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اب تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خفیہ ڈیٹ رکھ لیں اور اعلان کر کے نہ جائیں سپیکر کو اوپر سے جا کے دبوچ لیں جب بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں آ رہا ہے سپیکر چھوٹی لے کے چلا جاتا ہے یا سیشن مد کر کے چلا جاتا ہے دیکھیں ہم استیفے دے رہے ہیں یہ پاکستان کی پالیمانی تاریخ میں ایک بڑا نوبل واقعہ ہے ایک سو ستائیس ایم اینڈیز نے اپنے لیڈر عمران خان کے ایک آواز کے اوپر استیفہ دیا ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا مریم نواز نے آپ کو یاد ہوگا دو لوگوں کو استیفے کا کہا تھا جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن سفدر کے بڑے بھائی تھے کوئی بھاگے فون بند کر کے بھاگ گیا اور جو جعوید عباسی حضر جعوید عباسی تھا وہ بھی فون کر کے بھاگ گیا دو بندوں نے استیفے نہیں دیا مریم نواز کے کہنے پر اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ایک سو ستائیس ایم اینڈیز نے عمران خان کے ایک کال کے اوپر استیفے دیے اور اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ سپیکر پھر غائب ہو جائے گا تو اس لیے اب ہم ایک بڑے جیسے ہم پجابی میں کہتے ہیں نا اور ان کو کہیں گے سارے آگے ہیں آپ نے جو ہمارے استیفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لے اور آپ الیکشن کروائیں اور سپریم کورٹ کو بھی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے آپ خود دیکھ لیں نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں نہ وہ ہمارے استیفے قبول کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈیمکرٹک رائٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے استیفے ہمارے قبول ہونے چاہیے اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں ہم نے فیصلہ کیا خیبر فختون خان میں ایک ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال رانہ سناولہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے جو ہی عمران خان نے اسمبلیوں کی ڈیٹ دی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں چوئے کی طرح اپنے بل میں گز گئے اور الیکشن سے اس طرح سے یہ بھاگے ہیں جس طرح کالا چور بھاگتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کے لیے جس طرح سے بلدیاتی الیکشن تھا اس کی تاریخ بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنی جلدی کانون میں ترمیم کی کہ اس کے اوپر بحث تو کیا کورم بھی پورا نہیں تھا اور بغیر کورم کے ہی جو ہے وہ سینٹ سے بل پاس ہو گیا صرف تاکہ اسلام آباد میں الیکشن جو ہیں وہ نہ کرانے پڑے آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتے کے پی میں سندھ میں کہیں پہ بھی آپ کا چیرہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں اور یہ جو سارے لوگ اسلام آباد میں سیکیورٹی میں بڑھ کے مارتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں آکے کسی دن لکشمی چوک کے اوپر اور یہاں پہ آکے کھانا کھا لیں ان کو اگر گندے ٹماٹر نہ پڑے تو مجھے کہیے گا یہ ان کی اس وقت اس وقت بہت برا حال ہے ان کا اس لئے یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں تیسری بات ہم اپنے جو عظم ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کرانے کی کے لئے پوری طرح تیار ہیں آج عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا جلاس کیا اس میں میاستم صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں سینئر منیسٹر مسارت میرے ساتھ کڑی ہیں درجمان ہیں حکومت پنجاب کی اور اس کے ساتھ سبتین صاحب راجہ بشارت ہمارے جو تمام لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوئے اور کنسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے آج ایک وفت جو ہے وہ چودیس عہبان سے ملاقات کرے گا چیف منسٹر سے اور مونس الائی صاحب سے اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ ٹیک کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا جلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے ہمارے تمام ممبران اس وقت ایک سو ستتر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودی پرویز الائی کو بیک کر رہا ہے دس ممبر پی ایم ایل کیوں کے اپنے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت ایک سو ستتاسی ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں سپیکر کو نکال کے سپیکر کو چامل کریں تو ایک سو اٹھاسی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پرویز الائی صاحب کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے اور یہ جو تاریخ ہے الیکشنوں کی یہ آئندہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے بہت پہلے ہوگا اور ہم اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے ہم فوری طور کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جائے جائے گا اور نئے انتخابات انشاءاللہ اس کے مطابق ہوں گے نیاسلام صاحب میں آپ سے دخواست کروں گا کہ اس بات کو آگے بڑھا دیں بہت شکریہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک برونی سازش کے تحت جو حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی اس نے صرف پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ کھلوار نہیں کیا اس نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا اس نے یہاں پر جو بائیس کروڑ عوام رہتی ہے پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو دنیا میں مانگنے والا ملک بنا دی ہے جب پاکستان عمران خان کی حکومت کے اندر جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا جو شرع نمو تھی جو جی ڈی پی کی ریشو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سات مہینوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کا دیکھ لیا ڈاؤن فال وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس عمل سے جو غریب آدمی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پسکر رہ گیا وہ دو وقت کی روٹی سے بالکل آجز آ چکا ہے تنگ آ چکا ہے میں اس کی مسائل یوں دوں گا کہ جس کی آمدنی بیس ہزار تھی اس کے اخراجات پچاس ہزار ہو گئے ہیں آمدنی وہاں کی وہی ہیں اور جس کی وجہ سے غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کیا کرے اس حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خودکشیوں پر اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا صرف سوچ رہے ہیں جو ریاست کی اولاد ہے اس کا نہیں سوچ رہے ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں یارہ سو اور برپے کے کیسز ختم کروا لیے نیپ کو بدل دیا ایف آئی اے کے اندر جو کیسز تھے ان کو اوپر نیچے کر دیا صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اور تمام اشتہاری پاکستان کے اندر دوبارہ واپس آگئے ہیں اور انہوں نے آکے کیسز ختم کروانے شروع کر دی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جو ابھی تک ہو رہی ہے اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیراعظم ہیں وہ ہیں آصف زرداری ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس سازش کا حصہ بنے ہیں اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے چیروں کو بے نکاب کرے گی ہم پنجاب اسمبلی کے اندر جو ابھی فواد بھئی نے بات کی ہے جو کوٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ووٹو کانپیٹنس پھی لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری قیادت کا ہماری اسمبلی کے تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے انشاءاللہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے کہ اسمبلیاں کس ڈیڑھ کو ہم نے ڈیڑھ دے دی 23 کل جو گزر گئی ہے سو اس کے بعد پھر ہمارا جو عمل ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف جلدہ جلدہ الیکشن کا ہی نکاد ہو تاکہ جو برونی ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر انویسمنٹ کریں ابھی تو پچھلے سات ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ چھے لاکھ سے زیادہ لوگ برونی ملک پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں یوت کا اعتبار اس نئی جو حکومت رجیم چینج کے تسلسل میں آئی ہے وہ بالکل ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں برین جو پاکستان کا تھا سارا کا سارا برین باہر جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے چھٹکارہ حاصل کریں گے تو پاکستان ترقی کی طرح بڑے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقتصر بات کروں گی کہ الیکشن تو ہو کے رہنا ہے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں سرخ روح ہوئے ہیں اور ہم اسی عدالت میں سرخ روح ہونا چاہتے ہیں ہماری طرف سے عوام بائیس کروڑ پچھتر لاکھ گواہ ہے کہ اسمبلیہ تعلیل ہو چکی ہے اب اس کے اندر جس طرح سے یہ اسرورسوخ استعمال کر کے قانون توڑ کے آئین شکنی کر کے اور پھر جو پنچائت لگی ہوئی ہے اس پنچائت کے پیش نظر یہ ڈلے تو کر سکتے ہیں ہمارے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے نہ ہم ٹلنے والے ہیں انشاءاللہ حقیقی ازادی آکے رہے گی اور ازلی چوروں سے نجات پانا ہی حقیقی ازادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے فواد چودی صاحب نے اور میاں صاحب نے اور مسار جمشید چیما صاحب نے بات کی میں اسی بات کو آگے بڑھا ہوں گا کہ ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے یہ جو آٹھ ماہ ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے جو ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ تھا سکس پوائنٹ ون پرسنٹ پہ آج وہ زیرو پوائنٹ کچھ پرسنٹ پہ آگے ہے اور میرا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد ایک سنتی شہر ہے وہاں پہ بیروزگاری اپنے اروج پہ ہے سو یہ نوشتہ ہے دیوار ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام میں ایک غم و غصہ ہے اور اسی عوامی رییکشن کے ڈر کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہیں یہ الیکشن سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے آج جو سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا اس میں یہ پیسہ کیا گیا کیونکہ الحمدللہ ہمارے نمبر پورے ہیں ہم پورے اعتماد ہیں انشاءاللہ جو عدالت نے ڈیٹھ دی ہے اس سے پہلے ہم پنجاب اسیمبلی کے عوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس اسیمبلی کو تحلیل بھی کریں گے اس کو تحلیل کرنے کا مقصد جس طرح کہ فواد چوجی صاحب نے کہا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں فریش الیکشنز کا انعقاد ہو تاکہ جو لوگ جو لوگوں کی چوئس ہے لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس جماعت کو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص کو لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر برسر اقتدار آئیں اور عوامی مسائل کو حل کیا جا سکے جو پجاب اسمدی کا اعلیٰ ہے جو پجاب اسمدی کا اعلیٰ ہے وہ 26 اسمبر تک ملتبی کیا گیا تھا لیکن اب جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے دوبارہ پجاب اسمدی کا اعلیٰ 11 جنوری کو بلائے گیا ہے تو 11 جنوری کو ہی سماعت ملتبی کی گئی ہے تو آپ پھر اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے قبلیں گے دوبارہ بلائے جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو رولز و بزنس ہیں تو ہم نے دینا ہے تو یہ ہم اپنا پلان کر کے ہم نے ڈیٹ ویسے تیہ کر لی ہے لیکن وہ ہم جو کے چوئس ہے بان سے ہم کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم وہ ڈیٹ ابھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں لیکن یہ اچھ سے بہت پہلے ہے 11 سے بہت سب کل جو انٹر ٹیکنگ دی گئی جی ووٹ نے کہا کہ آپ نیا آئی دی بولان کھڑا نہیں کریں کہ اسیبلی تحریف کریں ایک انٹر ٹیکنگ دیلی گئی ہے ووٹ پر کنفیڈنس کا حضر یہ ہے کہ اس کے بعد اس لیے تحریف ہوگی کیا یہ کنڈر ٹیکشن نہیں ہے یہ کورٹ نہیں کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے ووٹ آف کنفیڈنس لے لیں تو اس کو بار نہیں ہوگا پھر وہ یہ کیس ختم ہو جائے گا شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف کے ساتھ گوبارہ آجا شجاعت صاحب تو ملتے رہتے ہیں شباہ شریف سے شجاعت صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے تو بزرگ ہیں ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے لیکن بارال ابھی تک ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آگے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا شجاعت صاحب کو صرف ہمسی ملاقات میں فائدہ ہونا